ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں بولی ووڈ انڈسٹری کے کریئر انیلائز کا ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج ہم کریئر انیلائز کر رہے ہیں بولی ووڈ کے فیمیس ایکٹر جان ابراہیم کا جان ابراہیم نے اپنے بولی ووڈ کریئر کا آغاز فلم جسم سے کیا تھا اور ان کے کریئر کی بیسٹ موویز میں دھوم ستے میں ویڈیتے اور فوس ٹائپ کی موویز شامل ہیں جان ابراہیم اپنے ہارڈ ایکشن کے لیے پہچانے جاتے ہیں ان کی فل ایکشن موویز کو درشک بہت زیادہ دل سے پسند کرتے ہیں جان ابراہیم کی آپ کمی موویز کی بات کریں تو دو ہزار انیس میں جان ابراہیم کی بارٹلا ہاؤس اور پاگل پنتی نامی دو موویز ریلیز ہو سکتی ہیں تو بیور آج کی اس ویڈیو میں ہم جان ابراہیم کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ریٹیل ان موویز کا باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر ان موویز کا ریزل کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے امید ہے ہماری آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن کے لیے بیل آئیٹون کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرنڈ بینہ سامنے گواہی شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو سیونٹین جنوری 2003 کو ریلیز ہونے والی مووی جسم یہ جان ابراہیم کی ڈیبیو مووی تھی فلم کو ڈاریک کیا تھا امیت سکسینہ میں اور فلم کی لیڈکارس جان ابراہیم میں وہ بھی پاشا باسو شامل تھی فلم کا بجٹ تھا 3 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوا 9 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 14 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ہٹ کرا دی گئی تھی جولائی 2003 میں ریلیز ہونے والی مووی سایا اس فلم کو ڈاریک کیا تھا انوراق باسو نے اور فلم کی لیڈکارس میں جان ابراہیم تارہ شرما اور مائمیوہ چودری شامل تھی فلم کا بجٹ تھا 3 کروڑ انڈیا میں کلیکشن بھی 3 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 5 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے سایا ایک فلو فلم کرا دی گئی تھی جنوری 2004 کو ریلیز ہونے والی مووی پاپ فلم کو ڈاریک کیا تھا پوجا بٹ نے اور فلم کی لیڈکارس میں جان ابراہیم اور اودیتاش گوسوامی شامل تھی اور فلم کا بجٹ تھا 3 کروڑ انڈیا میں کلیکشن بھی 3 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 4 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے پاپ ایک فلو فلم کرا دی گئی تھی 23 جنوری 2004 کی فلم اعتبار فلم کو ڈاریک کیا تھا وکرم بٹ نے فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن جون ابراہیم اور بیپاشا باسو شامل تھی فلم کا بجٹ تھا 10 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 5 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 8 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے اعتبار ایک ڈزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی ماہ 2004 کی فلم لکیر فلم کو ڈاریک کیا تھا احمد خان نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم سنیل شیڈی سنی دیول شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 16 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوا 5 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے صرف 8 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے لکیر ایک ڈزاسٹر فلم کرا دی گئی تھی آگست 2004 کو ریلیز ہونے والی فلم دھوم فلم کو ڈاریک کیا تھا سنجے گدگی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم ابیشک بچن اور قدی چوپلا شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 11 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 32 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن 51 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے دھوم ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی سپتمبر 2004 کی فلم مدھوشی فلم کو ڈاریک کیا تھا تنویر خان نے اور فلم کی لیڈ کاس میں بیپاشا باشتو جون ابراہیم اور پریانشو چیڈر جی شامل تھے اس فلم کا بجٹ تھا 7 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوا صرف 3 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 5 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے مدھوشی ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 14 جنوری 2005 کی فلم اعلان فلم کو ڈاریک کیا تھا وکرم بٹ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم میثن چکرورتی اور ارجن رامپال شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 15 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 8 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 13 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے اعلان ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی مارچ 2005 کی فلم کرم فلم کو ڈاریک کیا تھا سنجے گپتہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم پریانگا چوپلا اور شائنیا ہو جا شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 6 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 5 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن 8 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوک قرار دی گئی تھی اپریل 2005 کی فلم کال فلم کو ڈاریک کیا تھا سہام شاہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم اجی دیوگن اور ویوے کو برائی شامل تھے فلم کا بجٹ 13 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 19 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 33 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے کال ایک ایوریج فلم قرار دی گئی تھی جولائی 2005 کی فلم ویروت فلم کو ڈاریک کیا تھا معیش منجریکر نے فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن شرمیلا ٹائگو جون ابراہیم سنجیدت شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 9 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 10 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن 19 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بیلو ایوریج قرار دی گئی تھی سپٹمبر 2005 کو ریلیز ہونے والی مووی وارٹر فلم کو ڈاریک کیا تھا دیپا مہتہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم لیزہ روئے اور سیما بیسوا شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے وارٹر ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی نومبر 2005 کی فلم گرم مسالہ فلم کو ڈاریک کیا تھا پریہ درشن نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار جون ابراہیم اور پارش راول شامل تھے فلم کا بیئر تھا 17 کروڑ انڈیا میں کلیکشن ہوا 29 کروڑ وارڈ وائٹ کلیکشن تھے 55 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے گرم مسالہ ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی دیسمبر 2005 نے ریلیز ہونے والی مووی شیخار اس فلم میں جون ابراہیم نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے جنوری 2006 کو ریلیز ہونے والی مووی زندہ فلم کو ڈاریک کیا تھا سنجے گپتا نے فلم کی لیڈ کاس میں سنجے دت جون ابراہیم اور لارہ دتا شامل تھے فلم کا بجھر تھا 13 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 10 کروڑ وارڈ وائٹ کلیکشن 18 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ قرار دی گئی تھی فروری 2006 کو ریلیز ہونے والی مووی ٹیکسی نمبر 9211 فلم کو ڈاریک کیا تھا ملون لوتھاریا نے فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم اور نانا پاٹے کا شامل تھے فلم کا بجھر تھا آگست 2006 میں ریلیز ہونے والی مووی کبھی الویدہ نہ کہنا اس فلم میں جون ابراہیم نے ایک چونگ میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے 8 دسمبر 2006 کو ریلیز ہونے والی مووی بابول فلم کو ڈاریک کیا تھا روی چوپڑا نے فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن جون ابراہیم سلمان خان اور رانی مگردی شامل تھے فلم کا بجھر تھا 26 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 18 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 40 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی 15 دسمبر 2006 کی فلم کابول ایکسپریس فلم کو ڈاریک کیا تھا کابیر خان نے فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم ارشد وارسی اور سلمان چاہید شامل تھے فلم کا بجھر تھا 12 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 11 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 22 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی جنوری 2007 کی فلم سلامِ عشق فلم کو ڈاریک کیا تھا نیکل ایڈوانی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم انیل کپور گوویندہ اکشی خنہ سلمان خان شامل سے فلم کا بجھر تھا 43 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 22 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 52 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ڈیزاسٹر قرار دی گئی مارچ 2007 میں ریلیز ہونے والی مووی ہیٹ ٹریک اس فلم میں جون ابراہیم نے ایک گیسٹ اپیرنس دیا تھا اکتوبر 2007 کی فلم نو سموکنگ فلم کو ڈاریک کیا تھا انورا کیشپ نے فلم کی لیڈ گاس میں جون ابراہیم اور آشار ٹاکیہ شامل تھی فلم کا بجھر تھا 750 لیک انڈیا میں کلیکشن 2 کروڑ 9 لیک اور ورلڈ وائٹ کلیکشن تھی 3 کروڑ 49 لیک اور کلیکشن کے حساب سے فلم ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی نووامبر 2007 کی فلم ڈے درنہ دن گول فلم کو ڈاریک کیا تھا ویویک اگمی ہوتری نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم عرشید وارسی اور بیپاشا باسوس شامل تھی فلم کا بجر تھا 19 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 14 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن 22 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلوک قرار دی گئی تھی نووامبر 2008 کی فلم دوستانہ فلم کے ڈاریکٹر ترن من سخانی اور فلم کی لیڈ جون ابراہیم عویشک بچن پیانکا چوبڑ شامل تھی فلم کا بجر 30 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 44 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 101 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے فلم ایوریج قرار دی گئی تھی جنوری 2009 میں ریلیز ہونے والی مووی لگ بائی چانس میں کبیر خان نے جون ابراہیم کیترینہ کیف اور نیل نیتلم کے شامل سے فلم کا بجر تھا 28 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 45 کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن 78 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے فلم ہٹ قرار دی گئی تھی اگست 2010 کی فلم آشائیں فلم کو دارک کیا تھا ناغیش ٹپنور نے اور فلم کی لیڈ گاس میں جون ابراہیم اور سینال سیگل شامل تھی اور فلم کا بجر تھا 18 کروڑ اور انڈیا میں کلیکشن ہوا صرف 2 کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشن کے 3 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے فلم ڈیزاسٹر کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے فلم ڈیزاسٹر کروڑ دی گئی تھی پروری 2011 کی فلم ساتھ خون ما فلم کے ڈائریکٹر وشال بردوار فلم کی لیڈ کاس میں پرینکہ چوپڑا جون ابراہیم ارفان خان شامل سے فلم کا بجر تھا 25 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 20 کروڑ ورلڈ وائیڈ کلیکشن تھے 30 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے فلوک کرا دی گئی تھی سپتمبر 2011 میں ریلیز ہونے والی مووی میرے برادر کی دلہن میں جون ابراہیم نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے سپتمبر 2011 کی فلم فورس فلم کے ڈائریکٹر تھے نیشی کانت کامند اور فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم اور جیرین ڈیسوس شامل تھے فلم کا بجٹ تھا 28 کروڑ انڈی میں کلیکشن 26 کروڑ اور ورلڈ وائیڈ کلیکشن 39 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے فورس ایک فلوک فلم کرا دی گئی تھی نومبر 2011 کی فلم دی سی بوائز فلم کے ڈیریکٹر روحیت دھوان فلم کے لیڈ گاس میں جون ابراہیم اکش کمار اور ڈیگی کبادو بن شامل تھے فلم کا بجٹ 54 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 46 کروڑ ورلڈ وائیڈ کلیکشن 81 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوک قرار دی گئی تھی 5 اپریل 2012 کی فلم ہاؤس وول 2 فلم کے ڈیریکٹر ساجد خان فلم کی لیڈ گاس میں اکش کمار جون ابراہیم اور ریٹیج دیش مکس رامل تھے فلم کا بجٹ تھا 72 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 112 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے ہاؤس وول 2 ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اپریل 2012 کو ریلیز ہونے والی مووی وکی ڈونر میں ایک سانگ میں جون ابراہیم نے سپیشل اپیرنس دی تھے جنوری 2013 کی فلم ریز 2 فلم کی ڈاریکٹر عباس مستان فلم کی مارچ 2013 کو ریلیز ہوئی فلم آئی می اور میں فلم کو ڈاریکٹ کیا تھا کپیل شرما نے اور فلم کی لیڈ کروڑ ورلڈ وائٹ کلیکشن 83 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے فلم ایوریج قرار دی گئی تھی آگست 2013 کی فلم مدراز کی فلم کے ڈاریکٹر سجید سرکار فلم کی لیڈ کاس میں جون ابراہیم اور نرگیز فخری شامل تھی فلم کا بجر تھا 34 کروڑ اور اس کاس جون ابراہیم اور امیتہ بچن شامل تھے اور کسی وجہ سے یہ فلم ابھی تک ریلیز نہیں ہو سکی سپتمبر 2015 کی فلم ویلکم بیک فلم کے ڈاریکٹر انیز بزمی اور فلم کی لیڈ کاس جون ابراہیم انیل کپور نانا پاٹی کر شامل تھے فلم کا ویڈر تھا ایٹی کروڑ انیل میں کلیکشن ہوا نائنٹی سکس کروڑ اور ورل وائٹ کلیکشن تھے ون ہن 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 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے ویلکم بیک ایک سیمی ہٹ فلم قرار بھی گئی تھی جنوری 2016 میں ریلیز ہونے والی مووی وزیر میں جون اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلوپ قرار دی گئی تھی جولائی 2016 کی فلم دھی شون فلم کے ڈائریکٹر روحی دوان فلم کی لیڈ کراس میں جون ابراہیم گارون دوان جیکلین فرنانڈز شامل تھے فلم کا وزر تھا 61 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 68 کروڑ اور ورلویڈ کلیکشن تھے 118 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے ڈشون ایک ایوریج فلم قرار دی گئی تھی نومبر 2016 کو ریلیز ہونے والی موی فورس تو فلم کے ڈائریکٹر ابھی نے دیو اور فلم کی لیڈ کاس جون ابراہیم اور سناکشی سنا شامل تھے فلم کا جون ابراہیم ڈیانا پینٹی اور بومان ایرانی شامل تھے فلم کا بجر تھا 45 کروڑ انڈیا میں کلیکشن 66 کروڑ اور ورلویڈ کلیکشن تھے 85 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ہٹ کرا دی گئی تھی 15 آگست 2018 کو ریلیز ہونے والی مووی ستیا 17 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم سپر ہٹ قرار دی گئی تھی 5 اپریل 2019 کو ریلیز ہونے والی فلم رومیو اببر والٹر فلم کو ڈائریک کیاتا روگی گھر ریوال نے اور فلم کی لیڈ گاس جون ابراہیم جیکی شروف اور مونی روائی شامل سے فلم بارٹلہ ہاؤس اور اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں نکل ایڈ وانی فلم کی لیڈ گاس میں جون ابراہیم اور مرنل تھاگور شامل ہیں اور یہ فلم 15 اگست 2019 کو ریلیز ہو رہی ہے اور اکشی کمار سٹار روی مشن منگل کے ساتھ تو ویور آپ کے حساب سے بارٹلہ ہاؤس باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں اپنی رائے کا ایسار ضرور دیجئے گا 2019 میں جون ابراہیم کی سیکنڈ اپکم مووی ہے پاگل پنتی اور اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں فلم کے لیڈ کاس میں جون ابراہیم انیل کپور ایلینا ڈگروز ارشید واسطی شامل ہیں اور یہ فلم آٹھ نومبر 2019 کو ریلیس کے لیے پلان کی جا رہی ہے تو جون ابراہیم کی اگر اپنا مووی کی بات کریں تو انہوں نے انناؤنس کیا ہے کہ ستے میں ویجیت 2014 آگست 2020 کو ریلیس کی جائے گی اور اس فلم کو بھی ملا ملن زیویری ڈائریک کریں گے اور جون ابراہیم اس فلم میں ایک بار کرپشن کے اگینس لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ فلم 14 آگست 2020 کو ریلیس کی جائے گی جون ابراہیم نے ایسا اناؤنس کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جون ابراہیم نے اناؤنس کیا ہے کہ اٹیک نامی مووی بھی وہ کرنے جا رہے ہیں اور اس فلم کو لکشیا راج آنن ڈائریک کریں گے اور یہ فلم دسمبر 2019 کو پلین کی جائے گی تو فرین ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولی وڈ سپر سٹار جون ابراہیم کا کمپلیٹ کریر انیلائز کیا جون ابراہیم کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ موویز بوکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرنے جا رہی ہیں باتلا ہاؤس اور پاگل پنتی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار اس سلسلی میں بھی ضرور کیجئے گا تو فرین ایسا ہمارے آج ویڈیو مجھے امید ہے ہمارے آج ویڈیو